اسلام علیکم خوش آمدیت میں موقعات آپ دیکھ رہے ہیں بزنس سکول یوٹیوب چینل خاتین و حضرات آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ میں ہول سیل کا بزنس کرتا ہوں آپ لوگوں کو زیادہ تر میں پرڈکٹ سپلائے کرتا ہوں جس میں سپیشلی موبائل اسیسریز ہیں اور کٹ پیسیز کا آج کل یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں اگر آپ ان فیوچر ابھی آج یا کل یا کبھی بھی میرے سے پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک گائیڈ لائن ہے یہ تھوڑی سے سن لیجیے آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ کچھ بھی میرے سے خریدنے میں کبھی بھی انٹرسٹڈ ہیں تو اگر نہیں ہے تو آپ یہ سکپ کر سکتے ہیں جی سب سے پہلے آپ جب میرے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں میں نے آپ کو واتس اپ نمبر دیتا ہوں ہر اس ویڈیو میں جس میں میں اپنی پرڈکٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو آپ اس پہ رابطہ کر کے ایک میسیج چھوڑ دیا کریں اور میں چونکے بہت سارے میسیج آ رہے ہوتے ہیں تو سٹیپ بے سٹیپ سب کی باری آتی ہے اور میں سب کو رپلائی کرتا ہوں so اگر چاند سیکنڈ میں آپ کو رپلائی چاہیے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیے اگر چاند سیکنڈ میں رپلائی نہیں آ پاتا آپ ایک میسیج کرتے ہیں اور اگلے مینٹ میں آپ کا پھر میسیج آ جاتا ہے کہ یا رپلائی نہیں کر رہا پھر ایک سیکنڈ باد یا پانچ سیکنڈ باد آپ کا میسیج آیا تو یار کام نہیں کرنا تو نمبر کیوں دیتے ہوں تو آپ میری بھی تھوڑی سا مجبوری کو سمجھا کریں ایک ہی نمبر میں دیتا ہوں اور اس پر بہت سارے دوستوں کہ آپ کے میسیج آ رہے ہوتے ہیں اور سب کو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ پہ ایک ایک کر کے جواب دینا ہوتا ہے تو تھوڑا سا صبر کا دھامن تھا ہم کے رکھے گا یہ تو آگے جی پہلی بات جو کہ میسیج کرنے کی ہے سب سے پہلا سٹیپ اب اگلی باتیں جو ہیں یہ آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچا سکتی ہیں یہ پہلے سن لیجئے گا پھر بعد میں آپ کا نقصان ہو اور پھر اس کا ذمہ دار مہن نہیں ہوگا جب میں آپ کو پرڈکٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ یہ چیز ہے یہ یہ کوالٹی ہے جب آپ میسیج کرتے ہیں تو وہ غور سے دیکھ لیا کریں سن لیا کریں کہ میں کیا بتا رہا ہوں اگر ایک پرڈکٹ فرض کریں اس کی بیس روپے قیمت ہے اور وہ مارکیٹ میں سو روپے کی ایسی روپے کی آپ سیل کر رہے ہیں ہوتی ہے تو اندازہ لگا لیں کہ بیس والی چیز کی کوالٹی ڈاؤن ہی ہوگی وہی سیم اسی جیسی پرڈکٹ مطلب کہ یہ گلاسی زینک اگزامپل دے یہی آپ کو ایک ہی بندہ بیس روپے کی بھی دے رہا ہے اور ایک سو بیس کا بھی دے رہا ہے آپ کو تب ہی اندازہ لگا لینے چاہیے کہ بیس والی ہلکی کوالٹی ہے تو آپ آرڈر کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے آرڈر کیا کریں کیا آپ مجھے اچھی کوالٹی آرڈر کرنی ہے یا مجھے گھٹیا کوالٹی آرڈر کرنی ہے اگر آپ کوالٹی آرڈر کرنی ہے تو آپ سستی والی چیز آرڈر کریں گے اچھی کوالٹی آرڈر کرنی ہے تو مہنگے والی چیز آرڈر کریں گے جب آپ مگوا لیتے ہیں تو تب کچھ لوگوں کا اس میں یہ ریسپونس آتا ہے کہ یہ تو ہلکی چیز ہے اب بیس رپے میں میں آپ کو کیا اچھی چیز دوں ایک اگزامپل دے رہا ہوں تو پہلے دیکھ لیا کریں میں تیس پرڈکٹس میں بنا کر رکھی ہوئی ہیں میں آپ کو پیجتا ہوں ایک ایک چیز کی دس دس آگے ویریانٹس ہیں ان کا ڈیفورنٹ ریٹس ہیں تو آپ خود اندازل گھلیا کریں کہ جس چیز کا ریٹ زیادہ ہے وہ کچھ بہتر ہے اور جس کا ریٹ کام ہے وہ لو کوالٹی کی اس لیے تو اس کا ریٹ کام ہے ہول سیل میں تو آگے آپ جس ریٹ میں بیچیں وہ آپ کے مرسی ہوگی اور یہ ہی سین کٹ پیسیز میں بھی ہوتا ہے کٹ پیسیز میں اخترینی ورائٹی نہیں ہوتی چار پانچ ورائٹیز ہوتی ہیں تو میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ جنب اس میں ہماری 85-90% تک اکے کی گرانٹی ہوتی چلیں یہ ہی بھی بتا رہا ہوں کٹ پیسیز میں 85-90% اکے کی گرانٹی ہوتی ہے کہ ایک میٹر سے زیادہ پیس ہوں گے اچھے پیس ہوں گے دس پندرہ پرسنٹ اس کے گرانٹی نہیں ہوتی کیونکہ کٹ پیسیز ہے اور پیک کرنے والا انسان ہے وہ کٹھے پڑے ہوتے ہیں تو کوئی میکس ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ بائی چانس ہو بھی جاتا ہے تو 85-90% تک ہماری گرانٹی ہوتی ہے تو آرڈر کرنے سے پہلے یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا اور کٹ پیسیز کٹ پیسیز ہوتے ہیں وہ پورا سوٹ نہیں ہوتا کچھ لوگ آرڈر کرتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں یہ تو سوٹ ہے ہی نہیں یہ تو کٹ پیسیز ہے تو جب کٹ پیسیز آپ خرید رہے ہیں تو وہ کٹ پیسیز ہی ہوں گے ہاں یہ ہے کہ ایک میٹر سے زیادہ کے پیس ہوں گے تیسری بات آپ لوگ آرڈر کرنے سے پہلے ایک اور چیز بٹھا لیں سوچ لیں اپنی ریسرچ کر لیں جو پرڈکٹ آپ مگوا رہے ہیں کیا آپ یہ سیل کر پائیں گے یا آپ نے جو سیلز میں رکھنا ہے کیا وہ اس کا بھی لائکہ سیل کر پائے گا کیا آپ پہلی دفعہ اس میں گھس رہے ہیں اور گھسنے کے بعد آپ کو چانس ہے کہ آپ بیچ پائیں گے یا نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیچ پائیں گے تو ابھی آرڈر کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں بیچ پائیں گے تو آرڈر مت کریں کیونکہ کچھ لوگ آرڈر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے چیز پاس پہنچ جاتی ہے وہ ایک دن دکان پہ لے کے جاتے ہیں پہلی دفعہ دکاندار نئے بندے کو دیکھتا اور وہ کہتا ہے نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے آپ چاہیں اور دوسرے دن کے شام کوئی وہ بندہ میسیج کر رہا ہوتا ہے کہ سر واپس لے لیں یہ کوئی بھی نہیں لے رہا ہے یہ تو گھٹیا کوال دی ہے تو بردر اگر اس میں کوئی نقص ہے اگر میں نے آپ سے پچاس روپے لے کے بیس والی پرڈکٹ پہ جئے اگزامپل دے رہا ہوں پانس والے کے سو والی پرڈکٹ پہ جئے تو میں واپسی لینے کا ذمہ دار ہوں لیکن اگر بیس والی پرڈکٹ یا بائیس والی پرڈکٹ میں آپ کو اٹھارہ کی دے رہا ہوں پچاس والی پرڈکٹ میں آپ کو پانتالیس کی دے رہا ہوں لیکن پھر بھی آپ سے نہیں بھی کر رہی تو اس میں میں واپس نہیں کرتا ہوں ہاں اس میں کوئی مسئلہ ہے نقص ہے تو بھی میں واپسی کا ذمہ دار ہوتا ہوں replace کر کے دوں گا اگلی بات بہت ہے میں سر کہ ایڈوانس پیمنٹ لیتا ہوں میں فل پیمنٹ ایڈوانس لیتا ہوں کیش اور ڈلیوری پر میں نہیں کرتا لہٰذا اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ مجھے نہیں کر سکتے آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھا کون بندہ ہے آپ اس کو کیوں ایڈوانس دیں تو پھر میں میسیج کر کے آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں کیمتی میرا ٹائم تو چلے ویسے ہی فارغ ہوتا ہے زائے ہوتا رہتا ہے تو میرا ٹائم جو خیر ہے اپنا کیمتی بکتہ بچا کے رکھیں اگر آپ کو کیش اور ڈلیوری چاہیے تو میری طرف سے معذرت اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور مال مانگوانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم میسیج بھی کیجئے رپلائی بھی ملے گا اور آرڈر کریں اور کر بیٹھیں مانگوا کے اپنا کاروبار شروع کریں آخری باپ بہت ہے لوگ اس بزنس موڈل پر کام کرتے ہیں کہ آپ آرڈر پکڑ لیا آگے سے اور پھر مجھے آرڈر دیا اور مجھے کہتے ہیں کہ یا ڈریکٹی پہ دو میں بے دیتا ہوں لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے جو اگلا بندہ آرڈر لے رہا ہوتا ہے وہ کسٹمر کو غلط بیانی کرتا ہے جھوٹ بول کے انہیں قوالٹی جو میں بتا رہا ہوں میں تو آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بھیجوں گا لہٰذا اب جب کسٹمر کے پاس چیز پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے یار یہ تو ہلکی ہے آپ نے اسے اچھی گھر کے بیجی دی میں نے آپ کو ہلکی کہہ کے بیجی ہے تو اس کے صورت میں میں ذمہ دار نہیں ہوں گا اگر آپ نے آرڈر لینا ہے اگلے بندے سے تو اپنی ذمہ داری پہ لیا کریں اور اسے بتا کے لیا کریں کہ یہ ہلکی چیز ہے یہ اچھی چیز ہے یہ ایسے ملے گی بھی ویسے ملے گی تو پھر آپ کے لیے بھی آسانی ہے میرے لیے بھی میں واپس اس صورت میں نہیں لے سکتا جب آپ نے غلط بیانی کی ہے تو میرا کسور نہیں ہے تو یار جب مجھے آپ آرڈر کرنا چاہیں تو ان باتوں پہ پہلے ذہنشین کر لیجئے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں نمبر بٹس اپ آپ کے سامنے آرہا ہے آپ مانگوانا چاہیں ایکسیسری وغیرہ یا کٹ پیسیز تو مجھے ایک میسیج کر دیں اور میسیج پہلے میسیج میں لکھ دیا کریں کہ آپ کو ایکسیسری چاہیے یا کٹ پیسیز چاہیے کٹ لگ ٹھیک ہے اگر آپ سیمپل آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار مجھے ریٹ پہ ہی تھی یا میرے پاس دور تین چار پان ڈفریک چیزیں یا پی جاتی رہتی ہیں تو مجھے پھر مجھے پھر سمجھ نہیں تھی کسیس کا ریٹ پہ ہی نے میں پھر آپ کو میسیج کرتا ہوں پھر آپ دوسرے دن ریپلائے کرتے ہو میں پھر تیسرے دن ریپلائے کرتا ہوں تو پھر آپ کو بھی لگتا ہے یار یہ بندہ تو بڑا لیٹ ریپلائے کرتا ہے تو آپ پہلے میسیج میں بات کلیر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ریپلائے بھی فوراں مل جائے گا مطلب کے جیسے پانچ ہزار روپے کا مینی ہو ہاں مینیمم آرڈر والی ایک بات رہ گئی چونکہ ہم کام اس طرح سے کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جس کے پاس صرف پانچ ہزار روپے ہے اس کا کاروبار شروع کرویا جا سکے یہ ایک اس مشن کہتا ہے تو یہ میں سیریز چلا رہا ہوں ڈیفرنٹ چیزیں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں تو کم سے کم آرڈر ہمارا پانچ ہزار کا ہوتا ہے اس سے نیچے کا آرڈر نہیں ہوتا اور جب آپ میسیج کریں یہ بار بار میں بتاتا بھی پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ یار دو ہزار کو آرڈر کر دو ایک ہزار کر دو تو ایسے نہیں ہوگا پوسیبل نہیں ہے ہماری پالیسی کے خلاف ہے تو اگر آپ کے پاس پانچ ہزار روپے ہیں تب ہی آپ مجھے اس کے لیے میسیج چیزیں چاہیے آپ میرے ایک دو دن تین دن چار دن لے کے پھر آپ کہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے میرا تو فارغ ٹائم ہوتا ہے میری خیر ہے آپ کا ٹائم ویسٹ باقی ساری شرطیں آپ نے سن لی دیکھ لیں سمجھ لیں اور مارکیٹنگ کو تھوڑا سا سیکھ لیں مارکیٹنگ کے بارے میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں ایک لنک دے دوں میرے بہت پیارے بڑے بھائی شاید سن جویا صاحب نے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو اس پر بنایا ہے لنک میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں دے دوں اور اگر دے دیا تو دیکھ لینا نہ دیا تو پھر دون دینا ان کے ویڈیو ملوں گا آپ سے میں کسی اور ویڈیو میں اب تک کے لئے اجازت دیچئے گا خوش رہیے آباد رہیے مجھے اجازت دیچئے گا اللہ حافظ